اسلام علیکم اکھروٹ کے قیمے تجزیے سے یہ بات پتا چلی ہے کہ اس میں پروٹین، چکنائی، فائبر، کیلشیم، فاسفورس، فولاد، سوڈیم، پوٹاشیم، وائٹیمن بی ون، وائٹیمن بی ٹو، کیلوریز، مادنیات، سلفر، تیل اور پانی جیسے اہم اجزاء پائے جاتے ہیں جو انسانی جسم کے لیے بہت مفید ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم اکھروٹ کے بہت سے فوائد کے بارے میں جانیں گے اصاب اور دماغ کی طاقت کے لیے اکھروٹ کا مغز اصاب کو طاقت دیتا ہے یہ دماغی کمزوری کے لیے بھی مفید ہے دو عدد اکھروٹ کا مغز منکہ کے ساتھ پیس کر نہار مو دھود کے ساتھ استعمال کرنا نہائید مفید ہے اس سے یاد داشت بہتر ہوتی ہے اور جسمانی کمزوری بھی دور ہوتی ہے نظام حازمہ کی اصلاح نظام حازمہ کی بہتری کے لیے اکھروٹ کا استعمال کیا جا سکتا ہے اگر اکھروٹ کا مغز سرکے میں بھگو کر کچھ عرصہ استعمال کریں تو میدے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے سرد خانسی اکھروٹ کا بنا ہوا مغز سرد خانسی کے علاج کے لیے فائدہ مند ہے نیند میں پہشاب کرنا جو بچے رات کو بستر گیلا کر دیتے ہیں انہیں ایک حصہ اکھروٹ کے مغز میں دو حصے کشمش ملا کر کھلانے سے یہ شکایت دور ہو جاتی ہے اکھروٹ کے مغز کو چبا کر چہرے کی جائیوں پر لگانا ان کے علاج کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے چوٹ کا نشان اکھروٹ کا لیپ چوٹ کے نشان پر لگانے سے نشان دور ہو جاتے ہیں فالج اور لکوا اکھروٹ کا مغز اور کالا زیرہ ہم وزن لے کر پیس لیں اور اس میں شہد ملا لیں اس مرقب سے فالج اور لکوا کے مریضوں کے متاثرہ حصوں پر مالش کریں اور جب تک انہیں پسینہ نہ آئے لہاف میں لٹائے رکھیں بعد میں متاثرہ حصے کو خوشک کر لیں چند ہی دنوں میں مصبت نتائج آنے لگیں گے اکھروٹ کا روگن اکھروٹ میں تیل کی کافی مقدار پائی جاتی ہے اس تیل کی مالش سے دورانے ہون میں اضافہ ہوتا ہے جس سے سردی کی وجہ سے جسم کے کسی بھی حصے میں ہونے والے درد میں افاقہ ہوتا ہے اکھروٹ کے چھلکے تازہ اکھروٹ کے چھلکوں سے تیار کردہ منجن دانتوں کو صاف اور چمکدار بناتا ہے مسوڑے مضبوط کرتا ہے اسی طرح پائیریاں کے لیے اکھروٹ کے جڑ کی مصفاق مفید ہے اکھروٹ کے درخت کی چھال سے تیار کردہ جوشاندے سے کلیاں کرنا دانتوں کی حساسیت کے لیے موثر ہے پیٹ کے کیڑے دس گرام اکھروٹ کے درخت کی چھال کو آدھے گلاس پانی میں جوش دے کر چھان کر پلانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں امید ہے کہ آپ کو اس معلومات سے فائدہ ہوا ہوگا اور آپ نے ویڈیو کو لائک کر دیا ہوگا اسی طرح کی معلومات کو جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں آپ سب کی تعابون کا شکریہ